نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت ہے دوستو شپت لینے کے بعد آج موڈی جی نے پردھان منطری موڈی نے پہلے ہی دن آج انڈیے ساتھیوں کا جی ہاں جو ان کے انڈیے ساتھی ہیں سیوگی ہیں پہلے ہی دن پہلی ہی چال میں آج سب کو ایک طرح سے بیزت کیا ان کو اپمانت کیا ہے موڈی جی نے آج جس طرح سے منطرالوں کا بٹوارہ کیا ہے اور اس میں جو سوتیلہ ویوہار انہوں نے کیا ہے اپنے سیوگیوں کے ساتھ اس نے کہیں نہ کہیں انڈیے کے کھیمے میں انڈیے کے قلعے میں گہری درار ڈالتی ہے اور شاید جو درار ہے اس کو پارٹنا موڈی جی کے لئے مشکل ہوگا اب جی ڈی او یعنی جنتہ دل یونائٹڈ نتش کمار کی جنتہ دل یونائٹڈ یا پھر ٹی ڈی پی تیلکو دیشم پارٹی نائیڈو بابو کی یعنی نائیڈو بابو اور نتش کمار جن کی پارٹی جن کے سمرتن سے جن کی بے ساکھیوں پر موڈی جی شپت لے پائے جن کی بدولت موڈی جی پردھان منطری بنے ان سانسدوں کا جنہوں نے شپت لی تھی ان کو لگ رہا تھا کہ موڈی جی کہیں نہ کہیں ان کو ملائی دیں گے ان کو ریل منطرہ لے دیں گے کسی کو شکشہ منطرہ لے دیں گے کسی کو کرشی منطرہ لے دیں گے کسی کو سواست منطرہ لے دیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موڈی جی نے سبھی سیوگی دلوں کو جھنجنا پکڑا دیا ساری ملائی اپنے پاس رکھی اور جو جھنجنا تھا وہ جی ڈی او یا پھر ٹی ڈی پی یا جو باقی ساتھی ہیں جن کے دو یا تین یا چار سانسد ہیں ان سب کو پکڑا دیا مثال کے طور پر سب سے زیادہ گصہ جی ڈی او میں ہے پٹنا میں سب سے زیادہ گصہ ہے کیونکہ یہ جو شخصیں للن سنگھ للن سنگھ جو آج جن کی گنتی دیش کے بڑے سماجوادی نتاؤں میں ہوتی ہیں جن کو ایک پرکھر وقتہ مانا جاتا ہے جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیہار میں لالو اور نتش کے بعد کوئی سینئر لیڈر ہے جس کی آن ہے شان ہے وہ للن سنگھ ہے اور للن سنگھ بڑے پرانے سانسد ہیں اور لوگ کہہ رہے تھے کہ للن سنگھ کے لیے آج کی تاریخ میں آج کی حالات میں ریل منترالے بھی کم ہیں اور لوگوں نے من بنا لیا تھا کہ ریل یا ریل جیسا کوئی بڑا ویبھاغ للن سنگھ کو دیا جائے گا وہ ڈیزر کرتے ہیں اور میں بھی دوستوں ہوں یہ مانتا ہوں کہ للن سنگھ ایک واقعی بچھوڑ نیتا ہے کلپنا کیجئے للن سنگھ کو کیا دیا موڈی نے ریل چھوڑیے سواس چھوڑیے شکشہ چھوڑیے ان کو مچھلی پکلا دی مچھلی بھی بھاغ دے دیا ان کو اینیمل ہزبینٹری پشو پالن بھی بھاغ بھینس بکری والا بھی بھاغ دے دیا کلپنا کیجئے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ للن سنگھ تو للن سنگھ ان کے ساتھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اپمان کا گھونٹ پی رہے ہو اب موڈی جی کے ایک اور سہی ہوگی ٹی ڈی پی سپریمو چندر بابو نائیڈو اگر چندر بابو نائیڈو نہ ہوتے اور ان کے پاس سولہ ایم پی نہ ہوتے تو دوستو کسی بھی قیمت پر موڈی جی شپت نہ لے پتے تو لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ صاحب ٹی ڈی پی کو تو ملائی دینی ہی پڑے گی موڈی جی کو ٹی ڈی پی تو اس وقت امیت شاہ سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے موڈی جی کے لیے بی جی پی سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ اور لوگ سوچ رہے تھے کہ ٹی ڈی پی کے یہ جو ایم پی ہیں جی ہاں رام موہن نائیڈو جو بہت قریبی ہیں نائیڈو بابو کے ان کو کوئی بڑا اچھا منترالے دیا جائے گا ایسا لوگ آس لگائے تھے امید لگائے تھے ان کو کیا دیا ان کو سیویل ایوییشن دے دیا سیویل ایوییشن اور سیویل ایوییشن کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا منترالے جس کو کوئی رکھنا نہیں چاہتا آج کی تاریخ میں کیونکہ سیویل ایوییشن ویبھاگ میں جو ایئر انڈیا ہے جو ایئر انڈیا ہے اس کو ٹاٹا کو بیس دیا موڈی جی نے تو ایئر انڈیا اب وہاں ہے نہیں اور جو ایئرپورٹ ہیں سیویل ایویشن منترالے میں وہ جو ایئرپورٹ ہیں وہ موڈی جی کے متر اڈانی کو دے دیئے گئے تو وہاں کچھ ہے ہی نہیں یعنی کل ملا کر ایک جھنجنا پکڑا دیا ایک کھلونا پکڑا دیا بزت کر دیا بند الفاظ میں کم بزت کر دیا نائیڈو بابو کو سیول ایوشن دیکھ کے ایک ایسا منترالے جو آج کی تاریخ میں کوئی لینا نہیں چاہتا سب کچھ بک چکا ہے وہاں پر اب دوستو سچائی یہ ہے کہ جب واجپی جی جہاں بی جے پی کے نیتا واجپی جی جب پردھان منتری تھے اور ڈی اے کی سرکار تھی ان کی بھی اور ایسی بیساکھیوں پر چل رہی تھی تب رکشا منترالے جیسا ویبھاگ جیسا منترالے وہ جارج فرنانڈیس کو دیا گیا ریل منترالے کبھی ممتہ کے پاس رہا کبھی نتش کمار کے پاس رہا بڑے بڑے منترالے واجپی صاحب نے اپنے سیوگیوں کو دیئے تھے کیونکہ واجپی صاحب ویسے ہی بیساکھی پردھے جیسے آج موڈی جی تو اس لئے لوگ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹی ڈی پی کو جو ہے گرہ منترالے مل جائے اگر گرہ منترالے آ جاتا ہے تو انٹیلیجنس بیورو سارا جاسوسی نیٹورک موڈی جی کا آ جائے گا پھر کسی پر اتپیلن نہیں ہوگا کچھ نے کہا کہ صاحب ویت منترالے مل جائے حالانکہ مشکل تھا لیکن مل سکتا ہے کیونکہ ٹی ڈی پی اور نتش کمار یعنی ٹی ڈی پی اور جی ڈی او نائیڈو بابو اور نتش کمار آج کی تاریخ میں جو مانگے موڈی کو دینا پڑے گا اس لئے لوگ سوچ رہے تھے کہ صاحب ویت منترالے بھی مل سکتا ہے اب اگر ویت منترالے مل جائے تو ای ڈی اور انکم ٹیکس اور باقی جو ایکنومک آفینس یعنی آرثک اپرات کی اور ایجنسیاں ہیں کچھ آ جاتا انڈیا کے باقی نیتاؤں کے پاس تو جھنجٹی ختم ہو جاتا چھاپے ماری کا لیکن ایسا نہیں ہوا دوستو امیش شاہ کو دوبارہ گرہ منترالے دیا گیا یعنی جاسوسی نیٹورک جو ہے چھاپے ماری نیٹورک جو ہے وہ سب امیش شاہ کے پاس رہے گا اور جو ویت منترالے نرملا سیترامن کو ملا یعنی ای ڈی اور انکم ٹیکس اور چھاپے اور مقدمے اور جیل یہ سب موڈی جی کے ہاتھ میں ہی رہے گا نیتش کمار اور نائیڈو بابو کے ہوتے ہوئے یعنی جو ایک ایروگنس لیول ہے وہ جو کھماری ہے نشے کی وہ بدستور جاری ہے دوستو جو سب سے بڑا سوال ہے کیا موڈی جی نے ستہ کے نشے میں ستہ کے نشے میں شاہراب کے نشے میں نہیں ستہ کے نشے اس کی کھماری میں کیا موڈی جی آج ایک بڑی گلتی کر گئے ان کو لگا کہ آج بھی ان کے پاس پرچند بہومت ہے دوہسار اونیس جیسا کیا موڈی جی نے یہ سوچ لیا اور کیا جس طرح سے انہوں نے بدسلو کی ایک طرح سے کی جس طرح کا سوتیلہ ویوہار کیا ہے کیا یہ مہنگا پڑے گا کیا موڈی جی گلتی کر گئے یا پھر موڈی جی یا ان کے لوگوں نے جن کے پاس ساری ایجنسیاں ہیں کیا انہوں نے کہیں نہ کہیں دکھتی رگ پکڑ لکھی نتش کمار کی دکھتی رگ پکڑ لکھی یہ تی ڈی پی کی دکھتی رگ پکڑ لکھی کیا ایسا کچھ ہے یا پھر اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا سپیکر کو لے کر جھگڑا ہوگا اور سپیکر کو لے کر کئی طرح کی باتیں اس وقت انڈیا لائن سے بھی ہو رہی ہیں میں پھر ویندی کروں گا جی ڈی یو کو اور تی ڈی پی کو کہ اگر خود کا دل بچانا ہو خود کی پارٹی کو بچانا ہو تو جو سپیکر کا پد ہوتا ہے لوگ سبہ ادھکش کا جو پد ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھیں یہ تو بھاجب آپ کے پارٹی کو توڑے گا اب سوال ہے کہ سپیکر پر انڈیا لائنز یعنی اودھا تھاکرے شرط پوار اکلیش یادو تجسوی یادو راہل گاندھی ممتاب انرجی یہ سارے لوگ سپیکر کو لے کر کس طرح سے view رچنا رچتے ہیں سدن کے اندر لوگ سبہ کے اندر جہاں اس بار جتنا دمخم اگر موڈی جی میں ہے ستہ پکش میں ہے تو اتنا ہی دمخم وپکش میں بھی ہے تو کیا ٹکرا ہوگا یہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن ایک چیز کہ آج جس طرح کا منتری منڈل کا بڑھوارہ ہوا ہے ساری ملائی اپنے پاس رکھ لی جنجنا جو ہے سائیوگیوں کو آپ نے پکڑا دیا کیا یہ گلتی ہے کیا موڈی جی اپنے ساتھیوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے یا اپنے کو اوور ایسٹیمیٹ کر گئے is it a mistake یہ گلتی ہے یہ گلتی بھاری پڑے گی مجھے لگتا ہے ایک بڑا سوال ہے تین خاص میمان ہیں ہمارے ساتھ اومہ کانت لکھیڑا ہیں تیس پیتیس برس سے وہ کیندر سرکار ہیں جتنی بھی آئیں ان کو دیکھتے رہیں پارلیمنٹ کور کرتے رہیں پردھان منتری کا کاریالے کور کرتے رہیں نائیڈو بابو کوئی پرسنلی جانتے ہیں نیتش کمار کو جانتے ہیں ہمارے ساتھ اشوک وانکھڑے ہیں ان کا بھی تجربہ تیس سال سے کم نہیں ہے زیادہ ہی ہے یہ بھی دلی میں پورے سیاست کے کھیل کو دیکھتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بیہار کے وہ بھرتے ہوئے ہستاکشر عبیشہ کمار بھی ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دکھتی رکھ پکڑ لکھی ہے نیتش کمار کی نائیڈو بابو کی نائیڈو بابو اور نیتش کمار کے من میں کیا چل رہا ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ہونے کیا جا رہا ہے what's going to happen چلتے ہیں ان تین خاص مہمانوں کے پاس ٹائگر آپ تو یہ کہہ رہے تھے اور ہم لوگ کل بات کر رہے تھے کہ صاحب یہ منترالے جو ہیں ملائی دار منترالے جو ہیں وہ للن سنگھ کو ملے گا کچھ ٹی ڈی بی کے نیتا کو ملے گا کچھ جین چودھری کو ملے گا سیوگی دل جو ہیں وہ موڈی ساراکھوں پر بیٹھا لیں گے موڈی نے اپنی پارٹی کا نام بدل دیا رات و رات بی جے پی کی جگہ ڈی اے کر دیا لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں موڈی جی نے ڈی اے کو جھنجنا پکڑا دیا صاحب جھنجنا دے دیا صاحب بلکل بلکل اور یہ ابھی اسے تکلیف شروع ہوگی موڈی جی کی اوٹ ہے مان جی کا مطلب اکیلہ سانسد ہے کیبینٹ ہے کسی کے رام بلکل پاسیوان کے کنبے کا پاس سانسد ہے ان کو کیبینٹ ہے لیکن ہمارے ساتھ ہوتی ہوئے بھی ہم کو کیبینٹ نہیں دیا صوتانتر پروبار دیا یہ کہنا کہانے ہیں دوسری بات ہے جو منٹرہ نہیں بھی دیا گیا ان کو صوتانتر پروبار میں وہ آیوش منٹرہ لے دیا مطلب سبید شام تک یوگا کرو پرناؤ موڈی جی کو پھر کیا ہوگا یہ سبھی کے ساتھ ہوا ہے مکہ منٹری رہ چکے ان کے پاس مائنس ان ہیوی انڈسٹریز ہے مائنس انڈسٹریز میں کچھ بھی نہیں یہ سیوشنا کے پاس بھی یہ بیوارت تھا مطلب یہ اسے دیڑ ارگنیزیشن ویسا دیکھا جائے تو اب مانجی کو ایمی سیمی دیا ایمی سیمی میں کام بہت ہے مانجی کو دی دیا ایک کو ان کو لللن سنگھ کے ساتھ تو اس سے بڑا بھدہ مزا کبھی نہیں ہو سکتا جو پشو مطلب ابھی چارہ گھوٹالا بیہار چارہ گھوٹالے کے لئے فیمس ہے شاید اسی کے لئے دیری دی مچھلی کھائیں مچھلی کھائیں مچھلی کھائیں مچھلی کھائیں چراغ پاسوان نے تھوڑا سا ڈیل ٹائٹ کر لیا چراغ بھی مجھے لگتا ہے چراغ کے ساتھ تھوڑا سا پیتا کے پاس پہلے تھا پول پروسیسنگ اندسٹری پول پروسیسنگ میں دیپک بھائی کرنے کے لئے چاہے تو بہت ہے اور ہمارے دیش میں پول پروسیسنگ ایسا ایریہ ہے جو واقعی جس میں یہ بھی کرنا چاہے تو اس میں پیسہ نہیں ہے لیکن ٹائگر ملائی جو تھی ملائی دودھ کی ملائی نہیں ملی کسی پہ میں تو ابھی ان کے گنوا رہا ہوں آپ کو ان کو کیا ملا جہن چودری کو سکیل دیولپنٹ ملا جہن چودری کی خود کی سکیل ہی نہیں ہے وہ سکیل ہوتا تو ان سکیل تنگوچیٹ کرتا لیکن ایک بھارت رتنا کے پیجے سب بھگ گئے بھارت رتنا دی آو کیا چاہیے آپ کو یہ بول کے بار بار ان کو جو ملے گا لینا پڑے گا لیکن مجھے باقی کوئی بدلاؤں نہیں دیکھتا گرہ منترالے اسی کے پاس رکشا منترالے اسی کے پاس فائنانس منسٹری اسی کے پاس کامرس منسٹری اسی کے پاس ریلوے منسٹری اسی کے پاس اور ٹرانسپورٹ منسٹری اسی کے پاس یہ میجر ہاں ایک ضرور ہے کہ شیخہوت کو ڈیموشن ہوا ہے شیخہوت کے پاس جلچکتی تھا ان کو ٹوریزم دے دیا ٹوریزم میں بہت ہی مڑی ہو کر کلچر مانا جاتا ہے ٹائگر میں ٹوکنے جا رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے مندرالے ہم نے سب سمجھ لیے دکھا بھی دیے ہم نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موڈی جی کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی اتنی ہمت کہ آپ نے جن کی بیساکیوں پر چلے آپ نے ریلائز بھی نہیں کیا کہ میرے دو سو چالیس ہیں میرے پاس بتیس سانسط کم ہیں میں سوال یہ ہے ایکنا شندے کے لوگ کہتے کہ ہم کو پوچھا نہیں گیا عجید پوان کو تو دیا ہی نہیں گیا دیا ہی نہیں گیا تو کل ملا کر یہ لوگ سب لڑی کے ان پر ایسا نہیں کہ یہ جل کے باہر ہے لیکن خاص کر دو منطرہ لیں مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ جیڑی یوں کہیں سپیکر پت کے لیے نیگوشیٹ کر رہا ہوگا یا ان کو سپیکر پت دیا جاتا ہے تو پھر اوبارت بڑی بات ہوگی اس چیز کو لے کے لیکن جو ڈیل ہوئی ہے جیڑی یوں کے ساتھ ڈیل تو یہ بھی ہوئی سنا ہم نے کہ ان کی بیدان سبا سبا بھنگ کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ بیدان سبا کچھنا کروائیں گے جتنے جلدی ہو سکے لیکن آج نوٹیفیکیشن آیا بائی الیکشن کا تو وہاں پہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے پٹنا میں پل ملا کے یہ کہیں نہ کہیں بیجے پی کے جو سلیپر سیل بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نیتیش کمار کو بیجے پی کے ساتھ لائے آج سوال پوچھیں نیتیش کمار کو کیا ملا بیجے پی کے ساتھ جا کی کیا ملا یو ٹرن مار کے کیا ملا یادی وہ اُدھی کے ساتھ ہوتے انڈیا گڑھ بندن کے ساتھ ہوتے تو شاید ریلوے بھی ملتا شاید پرائی مینیسٹر پوچھنے اس پورے ایگزرسائز میں مجھے سب سے بڑے لیزر جو دیکھتے ہیں وہ ہے میں چندرہ بابو کا تو مانتا ہوں چندرہ بابو کو ابھی مکھے ملتری پر سمالنا ہے بہت ونواز کے باد مکھے ملتری پر بیٹھے اور پورا سٹیٹ بینک رپٹ ہے جیوالیا ہے تھی جو رہی چھڑڑناک کالی ہے ایسے میں وہ جو دوہن کریں گے کیندر تا دبا کے پیسہ کیندر سے لیں گے اور اپنا سٹیٹ چلانے کا پیاس کریں گے وہ اُن کی پہلی پیاریٹی تو یہاں ہوں کمپرمائز کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن جنتہ دل یونیٹڈ کو کیا ملا پہلے بھی مکھے ملتری تھے اب بھی مکھے ملتری پہلے کم سے کم جھوک کے بات نہیں کر سکتے تھے لوگ ان کے سامنے جھوکتے تھے اب جھوک کے بات کرنی پڑ رہی ہیں ملترہ لے میں بھی ہاسیاس بہت ملترہ لے دیئے مطلب مانجی ملتری یہاں سے آتا ہے مانجی جی مانجی جی کو بڑا ملترہ لے ہیں مہ سی میں کمپیرٹی کمپیرٹو آنیمل ہجمنٹری بہت بڑا ملترہ لے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو اپمان ہے یہ جو بزتی ہے اور میں اومہ کان تکھیڑا جسے پوچھنا چاہوں گا اومہ کان جی ٹائگر کہہ رہے ہیں جھنجنا پکڑا دیا ٹائگر کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی ابھی بھی وہی موڈی جی ہیں وہ بی جے پی والے پرچند بہومت والے ایسا لگ رہا نشے میں چل رہا ہے ماملہ کماری نہیں اتری ہے ابھی پرچند بہومت کی یہ جو اپمان ہوا ہے یہ جو بزتی کری ہے کسی کو آپ نے پنچائتی راج پکڑا دیا کسی کو مچھلی کا بیبھاگ پکڑا دیا کسی کو پشپالن پکڑا دیا کہاں لوگ سپنے دیکھ رہے تھے کہ گرہ منطرالے ملے ہمیں ہمارے پاس انٹیلیجنس بیورو آئے ہمارے پاس نیے آئے یا ہمارے پاس ہمیں ویت منطرالے دیا جائے جرہا ہم بھی ایڈی کا استعمال کریں ہم بھی جرہ انکم ٹیکس دیکھیں کہاں تو انکم ٹیکس ایڈی اور آئی بیو پتہ نہیں کیا کیا سی آئی ڈی سوچا جا رہا تھا اور یہاں مچھلی دیتی ہاتھ میں اور اس مچھلی کی گارنٹی نہیں کہ ہاتھ سے کب مٹی سے مچھلی نکل جائے موڈی سرکار کے جو فیلیورز ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو میجر منسٹریز موڈی سرکار کے نے اپنے منطریوں کے پاس رکھے ہیں جو کور منسٹریز اس کو کہتے ہیں ہوم منسٹریز سے شروع ہوتی ہے رکسہ منطرالے سے شروع ہوتی ہے فرانس منسٹریز سے شروع ہوتی ہے میں نتین گھٹکری کو نمبر اس لئے دوں گا کہ انہوں نے کم سے کم دکھائی تو دے رہا ہے شڑکوں کا جو جال ہے ہائیوے کے جال ہے وہ دکھائی دے رہا ہے پرسنلی سب سے اپسینٹ منسٹرز ہیں جو بھیتر من میں ہے اس کو باہر بند بولتے ہیں اور جب ان کو بولنا ہوتا بول دیتے ہیں اس کا رپکسن کچھ بھی ہو جائے وہ اس مامنے بڑے موفٹ ہے مجھے بڑے پسند آتے ہیں میں تین بڑے فیلیورز ہیں جو تین فیلیورز ہوم منسٹری مجھے یہ پتائیے کہ انٹرنل سیکیورٹی ہوم منسٹری کے کنٹرول میں ہے ہوم منسٹری جس طرح سے دروگا کی طرح آپ نے پچھلے پانچ ساتھ تک اس کا استعمال کیا ہے بیروضیوں کو بیروضی دلوں کو نیشت نابود کرنا ان کو وشنٹنگ کرنا ان کا چریتہنن کرنا ان کو جیل میں ڈالنا جھوٹ فریب کے کیسے میں جیل میں ڈالنا اور عدالت کوڑ سے بری کرتے ہوئے بول لیے کہ تم نے جھوٹے کیسے پسند ایسے لوگوں کو اگر کوئی اور ایک بیویک والا مکھے پرائی منسٹر ہوتا تو کہتے ہیں صاحب آپ کے جو کنڈکٹ ہے منترالے کا ہوم منسٹری کا جو کنڈکٹ ہے اس پر تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو ٹپڑیاں ہیں اس کے بعد ہم نے سوچا کہ آپ کچھ دن آرام کیجئے لیکن آپ اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں آپ جو ہے جیوڈیسٹری کے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کی جو ٹپڑیاں ہیں کہ لوگوں کو جھوٹے کیسے پسند رہے ہیں پترکاروں کو جھوٹے کیس میں آپ کی منسٹری پسند رہی ہے نیوز کلک کے معاملے میں آٹ میں نے جیل میں رکھے ایک ایڈیٹر کوئی جددار لکھے پڑے آدمی کو آپ نے جیل میں ڈال کے باہر نکالا اس پہ تو ٹیاک پتر ہونا چیئے تھا منتری کا لیکن وہ نہیں ہوا بے سرمی سے اسی بیکتی کو جو جتنا گند پند ہومنسٹری میں چل رہا ہے جتنا لوگوں کو پکڑا جا رہا جھوٹے کیسے میں لینچنگ ہو رہی ہے تمام طرح کی ٹپڑیاں ہیں human right کا تو human right کا تو ناک کڑ گئی پوری دنیا میں منیپور دیکھی کتا بڑا فیلیر ہے میں انٹرنال سیکیورٹی اسی کے انڈر میں ہیں آپ کو تو منیپور میں منیپور کے معاملے میں آروپ لگا کر کے باہر کرنا چیئے کان پکڑ کے وہ بھی تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہے ہومنسٹری میں یہ اس کو میرے دماغ میں وہ کہاوت نہیں آ رہی ہے کہ بالا جی کا کھالا یہ یہ ہے کیا یہ چیز دوسرا آپ کا بالا جی کا کھالا یہ کیا ہے بھائی بالا جی کا کھالا یہ کھاوت ہوتی تھی کیا ہے چیز بالا جی کا کھالا کچھ یہ کھاوت ہے بھائی کچھ اس کا جو شپر ہے اس کا جو اس کا کوئی ارثی نہیں ہے نیرر ارثق مرلہ آپ میں دیکھا آ رہا آ رہا آ رہا آ رہا لکھیلا صاحب آپ نے کہ بالا جی کا کھالا مطلب کوئی مطلب نہیں ہے جس طرح منترالے دیئے گئے میں آ رہا آ رہا ہوں ابھیشیق کے پاس ابھیشیق کس کو کیا ملا چھوڑ دیجے جب کچھ ملا ہی نہیں تو اس کو اس نہ کریں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا impact کیا ہوگا ابھیشیق جی ڈی یو کے کئی سانسد آپ کے touch میں ہیں نتیش کمار کے جو قریبی ہیں وہ بھی آپ کے سمپرک میں یہ جو منترالے جس ریل منتری کہ لائیں گے لاللن سنگھ کو پشو پالن منتری کہا جائے گا مچھلی منتری کہیں ان کو اتنا بڑا اپمان ایک اتنے بڑے نیتا کا چرچہ کیا ہو رہی دیپک جی آج صبح س جنت آل united کو back to back دو جھٹ کے لگے ہیں اب کہ سکتے کہ نیتیز کمار کو back to back دو جھٹ کے لگے ہیں کل سام تک یہ چرچہ گرم تھی کہ ڈلی میں نیتیز کمار نے بیہار بیدان سوہ کو بھنگ کروا کر مہار ساتھ بیدان سوہ چناؤ کرو لیے اور تب ہی وہ اتنے پرپولیت بھی دکھائی دے رہتے اور آج صبح جیسے ہی نیتیز کمار نے پٹنا ائرپورٹ پر لینڈ کیا وہاں لینڈ کرنے کے ساتھ ہی انہیں سوچنا دی گئی کہ بیہار میں جو روپولی بیدان سوہ سیٹ ہے جہاں کا بائی الیکشن ہے اس کے لیے چُناؤ آیوگ نے نوٹیفیکیسن نکال دیا چودہ جون سے وہاں نومینیشن ہونا ہے اور دس جولائی کو ووٹنگ ہونی ہے تیرہ جولائی کو کاؤنٹ ہونی ہے اب جو بکھے منتری بیدان سوہ بھنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہو اس کے راج میں اپ چُناؤ کے لیے تاریخوں کا نکالا جا تاریخوں کو گھوسیت کر رہا کیا یہ چُناؤ آیوگ نے یوں ہی کیا ہے آج کے چُناؤ آیوگ کو دیکھ اور اس لوگ سبھا میں کئی بار آمیر سا کے ساتھ ان کی سیدھی جڑپ ہوئی ہے لیکن اس لوگ سبھا میں لالن سنگھ وائی پسو پالن منترالے ڈیجرب کرتے تھے مطس پالن اور پنچائتی راج ڈیجرب کرتے تھے کتا ہی نہیں جنت دل انہیٹی اب سمی کی بات رہ گئی ہے کب وہ آر جی کے ساتھ جائے اور کب آر جی کے ساتھ جانے کا اپ چاڑی بڑی بات بڑی بات بڑی بات جی سمی کی بات ہے جس طرح سے منترالے بات ہیں انہوں نے اپنے سی یوگیوں کا جن کی بی ساکش پر موڈی جی چل رہے ہیں ان کا اپمان کیا ہے اپمان کا گھونٹ جو ہے للن سنگھ اس وقت ان کو پینا پڑ رہا ہے ان کی بڑی بیزتی ہو رہی ہی ان کی کن موڈی جی جو ای ڈی ہے اور ان کم ٹیکس ہے یا پھر جو ای ہے یا سی بی آئی ہے یا اس طرح کی جو جانچ ایجنس ہیں اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ڈی سنٹرلائز کریں گے ایک ڈیموکریسی کے دروازوں کو کھولیں گے لیکن یہاں تو لگ پر آئے کی نہ ای ڈی نہ انکم ٹیکس نہ سی بی آئی اس پر ہی نظر ہے انٹیلیجنس بیورو اگر 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 امیش شاہ کو سب کچھ سوپ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کی کیا یہ ای ڈی راج ابھی جاری رہے گا یقین یقین جاری رہے گا دو چیزیں ہے سر یہ دو سو چیالیس والی چیالیس والی پارٹی جو ابھی انڈیا کی سرکار بول رہی ہے اور یہ بیساکھیوں پہ ہے لیکن کن بیساکھیوں پہ ہے اس میں دو مکھ دل ہے مطلب ایک ہے ٹیڈی پی اور ایک جنتہ در اگر ٹیڈی پی کا راستری اجنڈا نہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ راستر کہا جا رہا ہے ٹیڈی پی کو سب سے پہلے آندھر پردیش میں اپنا اجنڈا چلانا ہے آندھر پردیش میں اجنڈا چلانے کے لئے ان کو فنڈ چاہیے اور فنڈ ملیں گے سینٹر سے اس لیے منطری پر چھوڑ دی چلے گا منطری نہیں ملے گا بھی تو چلے گا ہم کو پیسہ چاہیے جس دن ٹیڈی پی کو پیسہ نہیں ملے گا ٹیڈی پی بیٹر ہو چاہیے یا ٹیڈی پی کا اجنڈا لاغو کرنے میں مسلمانوں کو چار پرسن چاہ تلیویشن ہے مجید کو پاچ جا روپے مہینے کا مینٹیننس ہے نورہ کرپریشن کو سو کروڑ ہے پھر پانچ لاکھ روپے گریب مسلمانوں کو ہے یہ تمام یوجنا یدی نہیں لاغو ہونے دی تو ٹیڈی پی ریاض کرے گا جنت دل یونایٹڈ کا ایسا ہے نیتیش بابو نے جب وہ آئے انڈیا گرون انڈیا میں آگئے ہے یہ سرنڈری موڈ میں کیوں آئے کس لیے آئے کون سی نس دبا کے رکھی لاللن سنگھ جیسے لوگ ہے جو ایک فیس مانا جاتا ہے جنڈی یو کا اور پرکھر بگتا ہے کیا یہ اپمان کا گھوٹ پیئیں گے کیا اس کے بار 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 کہتے بیچ میں وہ نوٹیفکیشن آیا اب بھی بار بار بیجی پی بیوکوف بنا رہی ہے اور یہ بار بار بن رہے ہے تو اس کے مائن کوئی بڑی چیز ہے جو اٹھ کی ہوئی ہے یہ جو بلیک نٹ بلیک میل ہو رہا ہے کوئی کمزور دکھتی رگ پکڑ دی ہے ایڈی جس کے پاس ہے جس کے پاس جاسوسی کے سارے ہتھیار ہیں کوئی بھی نس پکڑ سکتا ہے انتیم سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں لکھیڑا سے پھر ایک ایک رکھ لگاتار چار تاریخ کے بات جو ہوئے ہیں اس میں جو ساجہ سرکار اور کوئلیشن گورنمنٹ کا جو کلچر ہے جو سلیکہ ہے جو تہجیب ہے جو تور طریقے ہیں جو سروکار ہیں نریندر موضی کو نہیں آتا ساجہ سرکار میں جو آپ کے پارٹنس ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے بہی یہ بتائیے کون سا منترال ہے بیہار کی منترال ہے آپ اپنا بتائیے ہم پھر آپ کو دیتے ہیں ایسے آندر پردیس میں بڑا کولیشن ہے آپ ان سے بات پوچھئے کون سا چیز ہے جب ہم ایک دوسرے سے میوچول انٹرس میں اور آپ کے انٹرس کے لیاز سے کون سا منتر جو آپ کو سوٹ کرے گی کیا ماجی کو جب اس سکیل ریپلومنٹ اور اس مال انڈس مائکرو 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 ہاں کیا اس کے بارے نتیش کمار جو بڑے پارٹنر ہے کیا ان سے رائے مسی برا لیا ہوگا کیا نتیش کمار سے یا للل پرساد سے کیا رائے مسی برا للل کمار سے کی للل پرساد میں دوسرا سوال کر رہا رہا کہ آپ بیہاری باچپئی سرکار کور رہے تھے ان کی بھی سکتی تھی رکشا منتری اگر آپ دیکھیں ریل منتری ریل منترا لے کبھی ممتا کے پاس کبھی نتیش کے پاس بڑے بڑے ملائی دار منترا لے کیا کرشی ہو کیا پکڑا دیا نہیں میں کہ رہا موڈی جی لکڑا صاحب مجھے دو لائن میں بتائی کہ موڈی جی اس وقت کیا نشے میں ہے ستہ کے نشے میں ہے نہرو سے مرابری کر رہے ہیں ان کو نیچے کچھ نہیں رہے کیا ان منترا میں انہوں نے اتنے گھپلے گھڑپڑیاں کر رکھی ہیں کہ دوسرے دوسرے کو دیں گے تو وہ نکل آئیں گی دھکنے کے لیے وہ بھائی بھائی کیا بھائی 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 دیکھئے جو بنے ہیں ان کے پاس کتنے منترا لے ہیں شیورا سنگھ کے پاس کتنے منترا لے سوال پائیں گے ایک ایک آدمی کے پاس کتنے منترا لے اس لیے دیے جا رہے ہے کہ یہ اپنا گوپیت اپنے پاس لیکن میں مانتا ہوں دیپک بھائی یہ منترا لے کا پورٹ فولیو جو بٹوارا ہوا جو ویبھاگ بٹوارا ہوا یہ چندرابابو نایڑو اور نیتیش کمار کو وشواس میں لے کے ہی کیا گیا ہوں یہ بیہار کے منتری کو کب ریل ملے گا بیہار کے منتری کو کب گرہ ملے گا کب رکھشا ملے گا کیا بیہار اتنا بڑا منتیٹ اور بیساکھیاں دینے کے باد موزی کی سرکار بچانے کے باد بھی حصے میں کیا آیا بیہار دیپک جی پہلی بات پٹل جی کی سرکار سرکار کی تلنا مت کی جی دونوں گھٹ بندن سرکار بیسک ہے لیکن تب تو بیہار کو فائننس ڈیفنس ریلوے چلیے میں سوری بولتا ہوں کہ اٹل جی کی تلنا موضی سکھی میں معافی مانگ چلی آگے بولیو بیہار کی پرستیتیاں بیہار کی بیہار میں بیہار تک نا ہی آند پردیس میں ٹک نا میں ایک بات اور جوڑ دوں ابھی بھاو کہ رہے تھے چند بابو نائیڈو کو پیسو کی جو راج کے لیے وہ تو انڈیا گھٹ بندن بھی دے گا ایسا نہیں آپ گلتی کر رہے اب کیا آپ کو لگتا ہے دن آئے گا ایڈی کے اندر جائے گا ایڈی بھائی بڑی بات کریں چھوڑی میں دیکھ یہ سمجھ گیا ایڈی گھڑ بندن کے پاس اتنا مال ہوتا کہ یہ دونوں آتے سے سرکار بن جاتی تو یہ سرکار کب کی بن جاتی میں سمجھ گیا ٹائگر آپ یہ کہنا جانس بھرورت ہے کہ جو ملا ہو بہت ملا لال دی کی گاڑی جاتی ہے اب ایسے میں ایسے میں کیا کروگے جب موڈی جی کو پتا ہے کہ سامنے ایسی جو فوج ہے جن میں دم ہی نکھ یہ بھگوان کی دیا سے ایک دو دو سیٹ لے آئے اور کنبہ جو دو ہے ان کو ان نے آش کیا ایک کو اتنا کنفیوز کر کے رکھا ہے کہ چرن ٹھوٹا ہے وہاں جا کچھ کہتا ہے پھر آتے چرن ٹھوٹا ہے ٹھیک لیکن کل ملاکہ جو لکیڑا صاحب کہہ رہے کہ یہ جو اپمان کا گھونٹ پھلایا ہے کہ اگے چار پانچ مہینے بعد کھل شروع ہوگا آپ تینوں لوگ آئے اور آپ نے بیوار کی سے اپنی باتچیت رکھی اور ہمیں لگتا ہے کہ جب سپیکر کا چین ہوگا صدن میں وپکش اور پکش دونوں بیٹھیں گے تب پتہ لگے گا کس میں کتنا دم ہے ٹائگر آپ بہت شکریہ لکھرا صاحب آئے آپ بہت شکریہ اور اب شیخ آپ بیہار کی دیتنے بیجور ہے لاجواب ہے آئے واقعی بہت شکریہ بہت pacی